ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹاڈی ویڈ بیرال سر میں دوستو آج ہم پڑھنے والے کلاس ٹویلت کے اتحاس کے چیپٹر نمبر فور یعنی وچارک وشواس اور امارتیں اور اس چیپٹر کے دوستو آج ہم جتنے بھی امپورٹن کوشن ہیں ادھی لگوتری پرسن اور ایم سی کیوں کریں گے جن کی پرکشہ میں آنے کی پوری کی پوری سمبھاونہ ہے اور ادھتر پرسن دوستو یہیں سے پوچھے جائیں گے جیسے کہ آپ سب کیوں پتہ ہو دوستو آج سی بیسی دوارہ ٹیلنت اور ٹویلت دونوں کی ڈیٹ سیٹ جاری کر دی گئی ہے پرکشہ ٹویلت کلاس کی چار مہین سے سٹارٹ ہوگی اور کیونکہ اب ہمارے پاس سمیہ جو دوستو وہ ہے تیرپ تین مہینے کا ہے اور ابھی جن بچوں دوارہ بلکل بھی پڑھائی کو سیریس نہیں لیا گیا تھا اور جو بچے ابھی بھی آسمنجس میں پڑھائی تھی کہ پرکشہ ہوگی یا نہیں ہوگی تو وہ ان بچوں کو پڑھنا شروع کر دینا چاہیے نبے دن میں بہت اچھی تیاری کی جا سکتی ہے آپ ہمارے ساتھ جڑیے اور ہم آپ کو نبے دنوں میں نبے پرتیست مارکس لاکر دکھائیں گے اتحاس اور راجنیتی ویجیان میں تو چلی دوستو ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے چیلن کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیں تاکہ آپ سبھی دیکھ ہمارے ویڈیو کی امپورٹن نوٹیفکیشن آپ سکھ آرام سے پہنچ جائے تو چلی دوستو آج کا پہلا پرسن کرتے ہیں آج کا پہلا پرسن ہے کہ بہت دھرم مہاتنہ بدھ کے جیور میں تتھا ان کے بعد کے کال میں بھی تیجی سے فیلہ اس کے کیا کارٹ تھے پہلا بدھ اور ان کے انوائی پراکرت بھاسا میں سکشہ دیتے تھے بی بہت دھرم میں کرم کانڈوں کو مہتو دیا گیا تھا سی لوگ پرچلت سماجی گریتی رواجوں سے سنتوش نہیں تھے یا ڈی سنگ میں کیول پروسو کو ہی پرویز دیا جاتا تھا دوستو بہت دھرم مہاتنہ بدھ کے جیور کے بعد بھی بہت تیجی سے فیلہ اس کا سب سے بڑا کارٹ تھا کہ لوگ پرچلت سماجی گریتی رواجوں سے بلکل بھی سنتوش نہیں تھے کیونکہ دوستو سماج میں ہندو دھرم میں اور انہیں دھرموں میں کرم کانڈ بھی دمان تھے اور بھید بھاو پرنیتیوں کے کارٹ لوگ بہت ہی زیادہ اپنے دھرم سے سنتوش نہیں تھے اس لیے یہی سب سے بڑی وجہ رہی کہ بہت دھرم اتنی تیجی سے مہاتنہ بدھ کے دروان پرابتے کے بعد بھی فیلہ تو اس کا جو صحیح اتر ہے دوستو وہ ہے سی پرسن نمبر دو یگیوں کا کیا ادیس تھا دوستو یگیوں کا سب سے بڑا ادیس ہوتا تھا پتر اور پسٹی وردہ گائے کی پرابتی کرنا سٹی ستاب دی اور پرچل نکال میں جو بھی یگ کیے جاتے تھے اس کا سب سے بڑا ادیس ہوتا تھا ایک اچھے سنتان کی پرابتی کرنا اور پسٹ وردہ گائے کی پرابتی کرنا ہی ایک مادر ادیس ہوتا تھا اور اس لیگ کیے جاتے تھے سنتان کی پرابتی سب سے مہت پورتی چلیے پرسن نمبر تین سانچی کا استوب کہاں استیت ہے اے بھوپال کی نکٹ بی اندور کی نکٹ سی دلی کی نکٹ یا ڈی آگرہ کی نکٹ دوستو سانچی کا استوب کہاں استیت ہے تو اس کا وکلپ اے صحیح اتر ہے تو بھوپال کی نکٹ دوستو سانچی کا استوب ہے اور اسی بھوپال کے آج سپاس ہم دیکھیں تو امرہ وقتی کا استوب پڑتا ہے تو سانچی کا استوب کا ہے بھوپال کی نکٹ تو اس کا جو صحیح اتر ہے وہ ہے وکلپ اے پرسن نمبر چار بھوپال کی بیگم نہیں تھی یعنی ان میں سے کون سی ہے جو بھوپال کی بیگم نہیں تھی وہ ہے اے ساہ جہاں بیگم بی سلطان جہاں بیگم ڈی نور جہاں بیگم یا ڈی اے تدھا دو بی دونوں تو بھوپال کی ان میں سے بیگم نہیں تھی وہ ہیں دوستو نور جہاں بیگم تو اس کا جو وکلپ اسی ہے اس کا صحیح اتر ہے تو ساہ جہاں بیگم اور سلطان جہاں بیگم دونوں بھوپال کی بیگمیں تھی اور انہی دونوں کے پریاسوں سے آتک پریاسوں سے امرہ وقتی اور سانچی کے استوبوں کا سنرکشن بھی کیا گیا تھا پرسن نمبر پانچ سانچی کے استوب کے سنرکشن کے میں نم نمی سے کس کا مہتر پڑی اودان رہا اے ساہ جہاں سی نور جہاں یا ڈی نور جہاں بیگم دونوں سانچی کے استوبوں کے سنرکشن میں جو سب سے بڑا یودان رہا ہے وہ ہے دوستو ساہ جہاں بیگم کا تو اس کا وکلپ ہے وہ اتر بی صحیح ہے پرسن نمبر چھے ساہ جہاں بیگم ساہ جہاں بیگم کی اترہ دکاری کون تھی اے جہاں آرہ بیگم بی سمساد بیگم ڈی نور جہاں بیگم یا ڈی سلطان جہاں بیگم تو ساہ جہاں بیگم بھپال کی جو بیگم تھی ان کی اترہ دکاری تھی ڈی سلطان جہاں بیگم دوستو ڈی اس کا صحیح وکلپ ہے اور دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کیپ نہ کریں کیونکہ آپ کو بہت کچھ پرابت ہونے والا ہے یعنی بہت ایمپرنٹ کوشن آپ کو ملنے والے ہیں آگے چل کر پرسل نمبر ساتھوہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ہے یعنی سی اس کا اتر سی صحیح ہے جین دھرم کے چوبیس مہان سکشا کیا کہلاتے ہیں دوستو جین دھرم کے چوبیس مہان سکشا کہلاتے ہیں اے تیر تھنکر بی جاتک سی چن ڈی وردمان تو بہت دھرم کے جو مہان سکشا کہلاتے ہیں وہ دوستو ہے تیر تھنکر یعنی اے اس کا صحیح جو کل پہ ہے پرسن نمبر نوائن بودھ سرمن کہلاتے تھے اے دھرم مہامات بی تیر تھنکر سی الوار یا ڈی بھکو تو بودھ سرمن جو بودھ کے پیروی کرتے تھے یا بودھرم کے پرسار کرتے تھے انہیں بھکو کہا جاتا تھا پرسن نمبر دس نمبر دس نمبر مہلا یعنی نمبر مہلا میں سے کون سے ملا بودھ سرمن کی پہلی بھکو نہیں بنی اے مہا پرچاپتی گوتمی بی پربابتی گپت سی دھنوانتی یا ڈی بودھ میتا دوستو بودھرم کی پہلی مہلا بکنی بنی تھی وہ تھی مہا پرچاپتی گوتمی اس کا صحیح وکلپ ہے اے پرسن نمبر گیارہ بھگوان بودھ کا جنم اسطل ایک کلنگ بی سارنات ڈی لنبنی سوری سی لنبنی یا ڈی کوسی نگر تو بھگوان بودھ کا جنم اسطل دوستو وہ ہے سی لنبنی بھگوان بودھ نے اپنا پرچاپتی دیس کی سستان پر دیا اے بودھ گیا سی بی سارنات سی کوسی نگر یا ڈی لنبنی دوستو بھگوان بودھ نے اپنا پرچاپتی دیا تھا سارنات میں اور بھگوان مہتمود کی اسی پرچاپتی دیس کو دھرم چکر پریورتن کے نام سے جانتے ہیں دھرم چکر پریورتن مہتمود کے پرچاپتی دیس کو دھرم چکر پریورتن کے نام سے جانا جاتا ہے جنہوں نے سارنات میں دیا تھا پرسن نمبر تیرہ جہاں بودھ نے نیمبن یا نیرمان پرابت کیا یعنی مہتمود کی مردی کہا ہو یعنی مہتمود نے نیرمان کہا پرابت کیا دوستو مہتمود دوارہ نیمبان یا نیرمان کی پرابتی کوسی نگر میں کی گئی دوستو ان امپورٹن کوشنز کی جو پی ڈی اف ہے وہ میں نے ڈسکرپسن میں لنک دے دیئے وہاں سے آپ جا کر ڈالوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے اور سیئر بھی کرتے رہیے تاکہ انہی لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے کیونکہ ایک لائک اور ایک سیئر اور ایک سسکرائب ہمیں اور پروسہان دیتا ہے اور آپ کے لئے اچھی ویڈیو بنانے کے لئے چلے دوستو اسٹوپ کا سانسکرٹ اردھ کیا ہے اے مہراب بی سکھر سی ٹیلا یا ڈی پرانگن دوستو اسٹوپ کا سانسکرٹ اردھ ہے ٹیلا اب اسٹوپ دوستو اسٹوپ کا مطلب کیا ہے اسٹوپ بہت درم کے افسیسوں پر بنایا جاتے تھے جو ان کے ساکھ چوتے تھے اور وہی پویدرستان ٹیلوں پر بن گیا ہے بعد میں وہی دوستو اسٹوپ بن جاتے تھے تو اسٹوپ کا سانسکرٹ اردھ ہے ٹیلا سب سے ویسال تتھا ساندار بہت اسٹوپ تھا اے امرابتی بی سانچی سی بھومرا یا ڈی ساجی تو دوستو سب سے ویسال تتھا ساندار بہت اسٹوپ مانا جاتا تھا وہ ہے امرابتی تو اس کا وکلپ صحیح ہے دوستو تو اے وکلپ صحیح ہے بھارت کے اتر پشمی نگروں سے بھارت کے اتر پشمی نگروں سے ملی بہت مورتیوں پر کس کا پرباؤ ہے اے ایرانی بی یونانی سی رومن یا ڈی اسلامی دوستو بھارت کے اتر پشمی نگروں ملی بہت مورتیوں پر ایرانی پرباؤ ہے تو اس کا وکلپ صحیح ہے ڈیس تتھا ڈیس جڈل یگ تھے تو راجسیو اور اس ومیگ راجسیو راجسیو تتھا اس ومیگ جو یگ تھے دوستو وہ کافی جڈل مانے جاتے تھے پریسا نمبر اٹھارہ اسٹوپوں کو پتھر میں گھڑی کتھائیں کیوں کہا جاتا ہے تو اسٹوپوں کو پتھر میں گھڑی کتھائیں کیوں کہا جاتا ہے دوستو کیونکہ بہت دکھ اسٹوپوں کے پتھروں پر اکیرے گئے چتروں میں بہت درمز جڑی انیک کتھائوں کی چترت کیا گیا ہے اس لیے اسٹوپوں کو پتھر میں گھڑی کتھائوں کہا جاتا ہے پورو ویدک پرمپرہ کی جانکریا میں کس گرند سے ملتی ہے دوستو پورو ویدک پرمپرہ کی جانکریا میں رگ وید سے ملتی ہے پرسہ نمبر بیس اسٹوپ کیا ہے اسٹوپ بودھ دھرم سے جڑے پابیدر ٹیلے اسٹوپ کہلاتے ہیں پرسہ نمبر اکیس گرب گرے کیا ہے یہ ایک پرکار کا چوکور کمرہ یا مندر جس میں دیوتا کی مورتی رکھی جاتی تھی اسے گرب گرہ کہتے ہیں جیسے ہمارا مندر کی دب استھاپنا ہوتی ہے تو مندر کے جو پرتکات پر مورتی ہوتی ہے اسی نیچے ہی ایک گرب گرہ ہوتا ہے جہاں مندر کی اصلی مورتی رکھی جاتی ہے اور وہاں پر انہیں سبھی کو جانے کی پابندی ہوتی ہے یعنی مہلائیں بھی وہاں پر ویس نہیں کر پاتی ہیں اسے ہی گرب گرے کہا جاتا ہے اپنی صد کیا تھے اپنی صد جیون مرتی تدھا پرم بھرم سے سمبندیت گیان ویچار والے گرند کو اپنی صد کہا جاتا تھا پرسہ نمبر تیس بہت پرمپرہ کے انصار نیروان کیا ہے بہت پرمپرہ کے انصار دوستو نیروان کا عرد ہے اہمکار اہم اور اچھا کی سماپتی یعنی کیونکہ بہت پرمپرہ کے انصار دوستو اچھا ہی دکھ کا سب سے بڑا کارڑ ہے اگر اچھا کو سماپت کرنا ہے تو نیروان پرہابت ہو پائے گا یعنی نیروان پرہابتی کے لیے میں اپنے آپ کو سرد روپ سے پرماتما کو نجھاور کر دینا ہے چہتے کیا تھے چہتے دوستو سفدہ کے پسچات بودھوں کے سریر کے کچھ افسیز ٹیلوں پر سرکچت رکھ دیا جاتے تھے اور انتیم سنسکار سے جوڑے ان ٹیلوں کو ہی چہتے کہا جاتا تھا تو چہتے کیا دوستو بودھوں کو سریر کے کچھ افسیز ٹیلوں پر جب رکھ دیا جاتے تھے اور انہی افسیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں چہت کے نام سے جانتے ہیں مہایان تتہ ہینیان میں انتیم سپس کیجئے دوستو مہایان بودھ درم کا نیا روپ ہے اور ہینیان بودھ کا مول روپ تھا نوٹ میں دیکھتے ہیں کنیسکی کے سمیہ میں بودھ دھرم میں مہایان پرمپرہ کو دہ ہوتا ہے تو مہایان پرمپرہ کو دہ کس کی کالمہ دوستو کنیسکی کے ساسن کالمے مہایان کے انوائی دوسری بودھ پرمپرہوں کے سمرتگوں کو ہینیان کی انوائیو کہتے تھے پرمتو پراتن پرمپرہ کے نصار ویسوام کو تھیرہ وادی کہا کرتے تھے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اور چپٹر نمبر فور کا پورا چپٹر یہیں پر سماپت ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر فائب کے امپورٹن کوشن کریں گے تب تک کے لیے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے قیمتی سجیسن بھی دے کیونکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم آپ کے لیے کن پرسنوں پر اور اچھی ویڈیو بنا سکیں تو چلے دوستو تب تک کے لیے دھنیواد